ایک سوال السلام علیکم میرا نام ابو محمد غازی الاسلام ہے میں سری نگر میں رہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر سجدوں کی حالت میں پاؤں کو ملا کے رکھا جائے یا دور رکھا جائے تریکی صحیح ابن خزمہ اگر ایک روایت ہے شیخ علبانی رحملہ کی تحقیق یہ ہے اس پر ہماری کوئی تحقیق نہیں ہے لیکن جن احادیث پر ہماری کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے شیخ علبانی رحملہ کی تحقیق پر ہم اعتماد کرتے ہیں تو شیخ علبانی رحملہ کی تحقیق میں وہ حدیثیں صحیح ہیں جس میں سجدے کی حالت میں پاؤں کو ملانے کی بات ہے اس لئے ہم اسی کو درست سمجھتے ہیں کہ جب حدیث میں وہ چیز ملتی ہے اور شیخ علبانی رحملہ کی نظر میں وہ صحیح ہے ایک بڑے محقق عظی محقق میں اس کو صحیح قرار دیا ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے بلکہ اس کے تعلق سے بعض اہلی علم نے دوئیگر صحیح حدیث سے بھی استعلال کیا ہے تو یہ بات درست ہے اس پر عمل ہونا چاہیے اس میں کوئی حریف کی بات نہیں ہے مزید تفصیل کے لئے آپ کو شیخ علبانی رحملہ کی کتاب صفت و صلات میں بھی دیکھ سکتے ہیں